بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی افواج کی وحشیانہ ریاستی دہشتگردی اور مقروض جنگی جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے کنٹرول لائن اور ورکنگ بانڈری پر مسلسل بھارتی اشتیال انگیزی اس کی بڑی مثال ہے چاروہ سیکٹر میں گاؤں کھنور کے رہائشی نور حسین کی اہلیہ دو بیٹیاں اور بیٹا اسی بھارتی بربریت کا نشانہ بنے ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج انڈیا کو برپور جواب دے رہے ہیں ورکنگ بانڈری پر زراد سے منسلک آبادی بھارتی فورسز کی وحشیانہ گولاباری سے شدید متاثر ہوئی ہے بارتی اشتیال انگیزی نے ورکنگ بانڈری پر علم کے حصول کو مشکل تعلیمی درستگاہوں کو تعلیٰ لگا دیا ہے بچوں کو ہم نے چھوٹیاں کروا دیئے ہیں اسی لیے کہ پتا کوئی نہیں کس ٹیم کیا ہو جانا رائے آمہ کے مطابق رمضان المبارک کے پہلے اشرے میں ورکنگ بانڈری پر نور حسین کے خاندان سمیت پانچ افراد شہید ہو چکے کنٹرول لائن اور ورکنگ بانڈری پر پانچ ماہ میں بھارتی فورسز کی تیرہ سو اکیس فائر بندی کی خلاف ورزیوں میں اٹھائیس شہری شہید ایک سو سترہ زخمی ہو چکے عالی روایات کی امین پنجاب رینجرز صرف دشمن کی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنا رہی ہے مقامی آبادی بیش قیمت جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے باوجود دشمن کے ناپاک ازائم ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعظم اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کیمرمن ندیم خان کے ساتھ فیصل رزا خان چاروہ سیکٹر ورکنگ بانڈری سیالکورٹ